بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراں اسد الدین اویسی نے آسام میں مسلم میلیز ایکٹ کو منسوخ کرنے پر بی جی پی حکومت پر سخت نکتہ چینی کی ہے اور حکمرہ پارٹی پر مسلمانوں سے شریعت چھیننے کا الزام عائد کیا شریعت ایک مذہبی قانون ہے جو اسلام کی روایت کا حصہ ہے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے حیدر آباد میں ایک جلسے عام میں خطاب کے دوران کہا کہ آسام میں بی جی پی حکومت نے نبے سال پرانے مسلم میریز ایکٹ کو یہ کہتے ہوئے ہٹا دیا کہ مسلمانوں کی شادی اسپیشل میریز ایکٹ کے تحت ہوگی اب اگر آسام میں مسلمان شادی کرتے ہیں تو نہ کوئی قاضی ہوگا نہ کوئی خدبہ ہوگا اور نہ ہی دلہن کو محر ملے گا انہوں نے کہا کہ اسپیشل میریز ایکٹ کے تحت تمام جوڑوں کا رجشٹر ہونا ضروری ہے بی جی پی ہم سے شریعت چھیننا چاہتی ہے اسد الدین اویسی نے کہا کہ مسلمانوں نے ایک مسجد کھو دی ہے لیکن اب وہ دوسری مسجد نہیں کھونے دیں گے انہوں نے یہ بات اپنے ایکس ہینڈل کے دریعے کہی ایک منٹ اکتیس سیکنڈ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کیپشن میں لکھا کیا مسجد آپ کے وارد کی ملکیت ہے ایک مسجد کھو گئی ہے ہم مزید مساجد سے محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ اسد الدین اویسی نے بی جی پی رہنماؤں پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے گھروں کا صدا کر سکتے ہیں لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے اس پر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی اسد الدین اویسی نے یونیفارم سیویل کورٹ یعنی یو سی سی کو لے کر ملک بھر میں چل رہی تحریک پر بھی سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جی پی اور آر ایسیس ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں جو شریعت کو نہیں جانتے اویسی نے کہا وہ بی جی پی ہم سے شریعت چھیننا چاہتی ہے اس کے ساتھ ہی اویسی نے آسام کے وزیر آلہ ہیمن تبسوہ سرما کو بھی نشانہ بنایا ہے اویسی نے کہا کہ جو لوگ یو سی سی کو لاغو کرنے کی بات کرتے ہیں انہیں اس کا فل فارم بھی نیک پتہ نہیں ہے اویسی نے مزید کہا کہ اگر ہر ریاست اپنا قانون لارہی ہے تو پھر یکسا سیویل کورٹ کی کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کہ اصد الدین اویسی یکسا سیویل کورٹ کو لے کر بی جی پی پر مسلسل حملہ آور ہو رہے ہیں حال ہی میں اترکھن کے بعد آسام حکومت نے یو سی سی کو لاغو کرنے کی طرف قدم اٹھایا ہے یہ اصد الدین اویسی صاحب کا بیان ہم نے آپ کو سنایا ہے